گین بازی کے بعد دور کو سمبالتے ہوئے ہمیں انیس سال کے نوجوان راخل گرہ طیفز دیتے ہوئے کے ہوئے کہ کس طرح سے انہیں گین بازی کرنی ہے کس لائن پر گین بازی کرنی ہے پرانیت بھگت کے لئے پرانیت بھگت اور عدیت بھگت پرارومبک پلر وازوں کی جوڑی اور مندار بھگت چلا چینیز کے اونر یہاں پر آ چکے ان کا بھی ہم تدر سچوہ کرنا چاہیں گے ماہم سپوچ شیلگر کی امپائر دوارہ ہو چکا ہے تالیوں کے گونچ کے ساتھ اس پہلی گیند کا سواگت کیا جا رہا ہے پہلی گیند تھوڑی دیر ہوا میں تھی ایک رن ضرور ملا اور اس ایک رن سے کھاتا کھل چکا ہے محس پوٹ شلگر جو لمبی ریس کے گھوڑے مانے جاتے ہیں اس محس پوٹ شلگر کیگٹ کی دنیا کا ایک اس جو کائنات ہے محس پوٹ شلگر کیگٹ کے اس کائنات کے کوہن ہو ہر بکتے لگاتتار حاصل کی ہے اسی پوتی ہو دیتا میں ایک بطور گیند باز گیند بازی کرتے ہوئے اب بلے بازی کی باگٹر شنبال ہوئے اوپن کر چکے اپنی ٹیم کے لئے اکراز اللہ انکلہ ڈیپس کے علاق شیطر پر گینج آ رہی ہے پرہ ساڈ یارت نے اس گین کو پھیل گیا رن آؤٹ کا خطرہ محس پوٹ شلگر بنام بلے شمتی زاوے محس پوٹ تگڑا مقابلہ دونوں ہی پڑوسی ٹیمز اور دونوں پہیں سپونسر سچن گھر ہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے لیکن اصلی کرکٹ کا مزہ یہاں پر ہونا چاہیے یہ بڑیہ گین بڑیہ گین پردیب کرو دوارہ جو پندے کا استعمال کیا انہوں نے اور مکھہ اجن کرتا ہوں میں سے ایک رازم اندر جگرت سام یہاں پر تشریف لائے چکے ہیں ان کا بھی ہم تعدل سے چواہت کرنا چاہیں گے ودایت جوہی دوہزار سترہ چھٹا سال اور چھٹے سال کے اس انتی مرات میں تگیار پردیب کرو اور یہ گین ہوا میں شور ایکشا کور کے اوپر سے کھیلا ایک ضرور ملا دوسرا ملا لیکن میندن تیری پاور پلے کے اس اوبر میں محض چار گیندوں میں چار من دیے جا چکے پردیب کرو دوارہ ایک اچھا اوبر ملے سمتی زاغلے کی طرف سے آ رہا ہے پردیب کرو جو بنبازی ہو رہی ہے چار گیندوں کے اوپر ایک بھی بڑا ہٹ لگانے کا موقع نہیں دیا لیکن شیلگر کے سپوٹس کہہ رہے گی بجلی تر راجہ بن کر ہوا ہوای گیند آسمان میں ہونی چاہیے پیارہ مندل میں جس پر نمبر لکے ہو چھے لیکن یہ گیند ہوا میں کیا چھو نہیں کہ سمباؤنا آسان سا کیا چھوڑا دیری سے آئے مونیش پاڈی لیے گلتی کی شاٹ فائل کے اوبر پانچ گیندے پانچ رن بغیر نقصان پانچ گیندے پانچ رن بغیر نقصان لیکن ایک اچھا آور کیا ہے پردیب کرو نے دو بکٹے نکالنے کا موقع دیا تو انہوں نے لیکن دو کیجے چھوڑے گئے ملیش متی زاورے کے انفیلڈز وارا پانچ گیندے پانچ رن بابیر نقصان لیکن سیمی توبر کے ٹکٹ میں جو اکانومکل اوسطن گینبازی کی ضرورت ہوتی ہے جو اوسطن گینبازی کی گینباز پدیب کرو نے مجدار میں تو فتح چکی ہے دھریلو میدان پر دھریلو درشلوں کے سابنے بحیس پوٹ شیلگر محض رن آئے پانچ پہلے آور کی سماتی کے بعد بجر نقصال اب بولنگ مار کے اوپر آ چکے ہیں پنکز گلت لیپ ٹام لینے کے بائیں ہاتھ کے گینباز لیپ ٹام آور تو ویکنڈ گینباز ہی کریں گے اور سٹرائکر اینڈ پر بہنید بھگات کافی تنشن میں انسپرہ تشوید بھگات اسے آگرہ دیئے جو چھوٹے چھوٹے سپورٹرس ہیں کافی تنشن میں آج چکے اپنا اپنے ٹیم کا سکورٹ کارڈ کو دیکھتے ہوئے مانچ مانچ رن ایک اوبر کی سبابتی ہو چکے ہیں بگر ٹائم پاس جو چار اوبر پورے گنے ہیں ملے شمتیز آگے دو پنکز گرد بولنگ مار کے اوپر آ چکے ہیں لیکن پنکز گرد مدد کو ارادہ کرنا ہوگا پکا گینباز کو دینا ہوگا اور ایک ایسا چھکا لگانا ہوگا تاکہ محس موٹ شہیوار رنوں کی جو تلاش کر رہی ہے اس تلاش کو وہ پوری کر سکے اس وجہ سے بینی پھٹا ہے اس سوبر کا ملے شمتیز آگے کے لئے اور یہ سفلتہ ملتی ہوئی پنکز گرد کو پرانیت بگت کے پارے کا دوار لیکن جس نے اس ٹیم کو تارا جو اس ٹیم کے تعلانے بنے کارٹر فائر سچر گرد ایک زمدہ داری بڑا کھیل انہیں کرنا ہوگا جس طرح انہیں کیا گا ٹیم بنش پوری کے لاب کیا کاورک اور چھکے داگے تھے گیس مستگیندوں کو نکال کر کیا باؤنڈریز حاصل کی تھی نزاکت بھی تھی اس کھیل میں گین کو میڈل بھی کیا تھا ٹائننگ بھی تھی اور خوبصورتی بھی تھی اور ویسے ایک کھیل کے ایکشن ریپلے کی ضرورت ہے اب محس پوک شیلگر کو اس مقابلے میں سنکٹ موچک ہنوان کی طرح سنکٹ موچک مندہ ہوگا اپنی ٹیم کے لئے سچن گھرت کو بانکاش گھرت لپتا موبر دو ویگت ساتھ گے دو پانچ رن ایک ویگت انہی ریز لگا رن آؤٹ کا خطرہ مونیش پاٹی بار بار گلتی ہو رہی ہے ان کے دوارہ پہلے تو شوٹ فائن لک کے اوپر کیچ چھوڑا اب شوٹ فائن لک کے اوپر بس فیلڈ ہوئی چھے رنڈ سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں چھے رنڈ سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں پانکاش گھرت بہت بڑی عدو گھن دی کی انہوں نے پہلی گھن کے اوپر سفل دا اور دوسری گھن کے اوپر سچن گھرت جیسے بلے باز کو بلہ کھن لے کا موقع نہیں دیا سوڑے کی گھریں کے تیسری گھن پانکاش گھرت چار اوپر کے اس مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل تھوڑی سے بیک پٹ پر ضرور جا رہی ہے مہین سپورٹ شیلگر عادت کے فگت اس ٹیم کے کپتان ایک کپتان ایننگ انہیں کھیلنے ہو گزے سے مرشاہ مہندرہ سنگھ بہنی بھارتی یہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے اسٹریلیا کے لیے شیئر سٹیون باہ لیکن یہاں پر یہ کپتان کچھ نہیں کر پائے اور سیدھا ہے پیویلین ایک آسان سے کچھ مرشاہ 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 م یہ دیکھئے بڑی اگن بازی کا مظاہرہ ملے سمیتی زاولے پوری تیاری کے ساتھ آئی ہے بلے آج کی رات میں ان کا دوسرا مقابلہ تھا لیکن پہلا مقابلہ کھننے کا انہیں موقع ملا ہے لیکن پوری تیاری کے ساتھ ان کھلاڑیوں کا عباس کر آئی ہے جس طرح سے گن بازوں نے لائن رکھیے میں چھے رن دوسرا اوبر چھار گیندر ایسا اوبر کی سماعت ہو چکی ہے پنکج گرد بہت بڑی اوبر لیکن ایک رن پورا ہوا سات پر آتا ہوا ٹوٹل دو بکتے کے نقصان پر سات پر آتا ہوا ٹوٹل لے بائش کے طور پر امپائر کا اشارہ آ چکا ہے اس سوبر کی آخری گن کریں گے پنکج گرد سٹرائکر انٹر مٹیش بائے ہاتھ کے گن باز کے خلاف بائے ہاتھ کا بلے باعث کہ یہ پہتا کام کرے گا وحیس پوک شیلگر کیلئے ودایٹ ٹوفی دوہزار سترہ گھرل امیدان پر رنے کیلئے اپنی پڑوسی ٹیم نلیس متساولے کے گندازوں کے کلاب سندھرش کر رہی ہے وحیس پوک شیلگر کی بلے بازی مہت سات رنگ گیارہ گیندوں کی سوابتی ہو چکی ہے دو وکتے کھو چکی ہے وائٹ ٹائم راؤنڈ بیگٹ اور یہ وائٹ ٹلس چار پانچ رنوں کا اضافہ سات اور پانچ منہ بارہ ایک دن سے رن نہ آ چکے ہیں کہ یہ پنجہ ملا وائٹ ٹلس فور نصیب کا چوہا بائیس کے پوڑ پر اور وائٹ گیند اور یہ عور کے وئی سماتی بارہ گیندیں بارہ رن ٹو وکتے کے نکچان پر بہت بڑی آگنبازی کا مظاہرہ دن باز پانکس دوارہ بلے ہی انہوں نے وائٹ پلس چار دیئے ہو لیکن بارہ گیندیں بارہ رن یعنی کہ مہت سات رن آئے اس عور سے پہلے عور میں پانچ آئے تھے اس عور میں ساتھ آئے تھے بگر ٹائم باس بگر ٹائم باس آپ کو یہ چار اوبر کرنے ہیں بلے شمیتی زاورے تو اب راخل گھرہ پا چکے ہیں گیندبازی کی بات دور کو سنبھالنے کے لئے یا کسی رن نے گیندبازی کو موقع دیا جائے گا لیکن اس بیچ ایک ضروری نانچ میں جاسی اور پیش شلیمن ساورے ان دونوں کپتانی سنے کے یارش کرنا چاہوں گا جیسے یہاں پر چوتھا اوبر شروع ہو اب پاس کیلئے سمپر کرے تیسرا اوبر لے کر آئے ہیں راہ الگرات رائی ٹاؤنگ اوبر طبیقہ سائی کرنگ بارے سچن گھرات اور یہ جاندہب ہوا میں کہ چنین کی سنبھان اور اسے کے ساتھ سچن گھرت کے پاری گان تیرا گیں گے پارا ارم ٹین موسیقی 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 سادھ ورد جب تو گینڈ کو فیل کرو یہ تیرہ بار رنگ سکوٹ کارٹ کے اوپر آتا ہوا چھوندہ گینڈوں کی سمابتی ہو چکی ہے تین وکٹے کھو چکی ہے لیکن جو تلاش ہیں جو وہ اور چھگو گی اس تلاش کو پورا کرنے والا بلنے باز اس تلاش کو تلاش کی کھوچ کرنے والا بلنے باز اس کی ضرورت ہے اس وقت محس پوٹ شریفر دو اور کیا وہ تلاش اس کھوچ کے پورا کریں گے نشال جو ان کی تین کی ضرورت بن چکی ہے تو وہی دوسری طرف جو گینڈبازی کی پنکش گھرت نے جو گینڈبازی کی پتیب کرو نے اسی طرح جنیو رکھی انہوں نے کیا اس نیو کے اوپر امارت رجنگے اچھی گینڈبازی کر راہل گھرت اپنے ملیش مطی زاورے کے لیے یہ شاک پیش گینڈ ہوا میں بکٹی دے بولر راہل گھرت اس گینڈ کے نیچے اور وشال کے پاری کا ہوا خاتمہ رکاوٹ ٹوٹل مہیں بھر تیرا رن پندرہ گینڈو کی سماکتی ہو چکیا نحض موسیقی 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 بہت ہی بڑیا سوٹ بہت ہی بڑیا لیکن سنگل ملے گا سنگل سے بہا ٹوٹل نہیں بنے گا محیس پورٹ شریفر کے لئے انہیں ضرورت ہے باؤنٹی اور چھپوں گی سنیت اوبر کے ککٹ میں بالکل جنجوری میں چکڑا ہے پندرہ رنگ محض انشاہ درہ دار анچ گرد بار بار پوچھیں آشوک بھگو بھی جو رنگے سے چانے والے ہیں چھوٹے چانوالے اس ٹیم کے محض سپوٹ شلگر کے کتنے رنگے بھائی ہے بھائی کتنے رن لیکن بہت زیادہ نہیں ہوئے محضہ پندرہ رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے یہ اچھی گیت اور اسے کے ساتھ یہ آؤپلے ڈان میں بلے باز موسیقی پوری طرح سے پتے کا بنگلہ جس طرح ہے خلق کے ہوا کے چھوکے سے نیچے گرتے ہیں اسے پر پتے کی بنگلی کی طرح پلنگ کارٹس کے بنگلی کی طرح یہ تھی گرتی میں نظر آ رہی ہے گن بازی میں کچھ اور کرے اچھا ایسی ہم امید کریں گے عادت کے وقت پھر سے ایک بار تین چار لیکن چٹک آئے ایسی امید کے ساتھ ہم دوسرے ستر کی طرف جائیں گے لیکن اس وقت نیلے اس وقتی سالے کے گن بازوں نے پہت بڑا کمال کی آئیں بحث پندرہ رنوں پر پندرہ رنوں پر شلگر کھیل رہی ہے تین اوبر کی سماعتی کے بعد بنائے پڑو کی اگین ہوا میں اوچی اوڈی ہے پرموت کرو اس کے ان کے نیچے اور ایک رن ملا دوسرا بھی ملا پندرہ اور دو بنے سترہ تین کیچس آسان تین کیچس چھوڑے گئے یہ کیچس کے نیچے بھی آئیتے پرموت کرو سنوانی نے ہم جب پاؤنے جیسے شریعت جی مہاترے یا نمی نمتی حسین کی اپنے سنوانی نے اسپیڑا روم ستانا پندرہ یا سپردے چاپ چھوڑ چھوڑ چھوڑنے کے بعد پندرہ ستانا پندرہ تین کیچس پندرہ موسیقی 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 سری راج بائیں ہاتھ کے بلے باز اکشہ ہے نون سٹائکر انگر اور بائی میں ہاتھ کے بلے باز سری راج سٹائکر انگر برتی دو گھنگ دو سوبر کے ابھی بیشیش ہیں اور یہ اپلیکٹ نمبر گرتا ہوا موسیقی تیویس رن سکوٹ کارڈ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں شیئر اپ کر رہا ہے زابر کے سپوٹر شکمک انبازوں کو بلکل کیوں نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے انہوں نے انبازی کی ہے دنہیس تیویس گھنٹے اور تیویس رن دیو جا چکے ہیں انتے دوارہ لکٹ کے ہٹھک کے دوار پر دستہ دے رہے ہیں بنائے کڑو اور یہ چوویس گھنٹے چوویس سینے کی ضرورت ہوگے شوبر کے آخری گیم ڈاٹ اور وکیٹ ڈرن آؤٹ کے طور پر ملنے کے کارڈ ملیش مکوزاوے کو در اس مقابلے کو جھتنا ہے فر سے ایک بار شیلگر کے سکی کے ڈرجنی میں ٹرافی کو ہاتھ لگانا ہے تو چوویس گھنٹے چوویس سینے منعھے ہوں گے اور وہی مہنس فٹ شیلگر میں تو پر اگر اپنی دوار دلگ کریں اس پر کے حال لگانے کی گناہیں ہوں موسیقی 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 کیا ہے کیا ہے کیا ہے چوبیس گینجے چوبیس نینے کے زورت پسار گھر پر مونش پارڈی بلے بازی کی باگ دور کو سمالنے مادان پر جا چکے ہیں کیا چاہیے چاہیے اگر کپتان نہیں آتے دونوں میں سے کسے کپتان ڈیلے کرتے ہیں تو اس کپتان کے پنیلٹی دی جائے گی ہم کش بگت صاحب یہاں پر بیٹھ ہو گئے اور وہ جانتے ہیں ایک سے چیالیس کا قائدہ یہاں پر لگ ہو چکا ہے بغیر باتچیت کے ساتھ ٹیم میٹنگ کے ساتھ یہ ساوے کے کپتان مجھے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں سچن گورنگ توزاسہی کے کپتان سنگ ہو جارے ہیں دونوں کپتان آ چکے ہیں مرے ٹانس کے لیے ٹون ہے اس کی اکی ہے مینے ائی شاہر کا لیت منتقدہ انکہ شرورات اپس کیا جائے گا اور پہلی جو ان کے اوپر ایک آسان سا کیا شرورات اکتے وقت میں شروعات اچھے کی تھی شروعات اچھے کی تھی میں نے پہلے کہا تھا عمد مردہ تو مدد خدا اور عمد دکھائی تھی عادت پر حضرت نے وقت نکال لے گی لیکن لوگ کے اوپر ایک آسان سا کیا چھوڑا سچن گھرپ نے تویس گھنڈے اب تویس رنوں کی ضرورت ٹوس کیسے زیتا جا سہینے پریو شروع بنچ ساوے بنام جا سہینے اس مقاملے کا ٹوس جیتا ہے جا سہینے اور یہ پرساد غرط کا جلوہ مڈ آف اور شان اکشا کبر کے اوپر سے گیم کو نکالا گیم کے دی پر اکشا کبر باونڈری کے لاحر چابر کل بلایا پان مڈ آف اور شان اکشا کبر کے اوپر آ چکے انیس کی ابھی بھی دوری ملے سمتی زاورے کے لیے اس مقاملے کو جیتنے کے لیے مہین سپورڈ شیلوگر کے قلاف برشکوں کے لیے دوسر کا انام ہے اور زمانہ بھانجے کا بینر ہے اسے اگر کوئی چھکا ایڈ کرے تو بلے بازن کے لیے ایک ہزار ربائے گا انام بھو پر اپنچہ ایڈ رمان کے بھو پیر و سرکن صاحب ویسن جی واندر صاحب ان کے ساتھ ساتھ مندکمار کوئی ارون جی کوئی ہمارے مہمان اس منج پر آ چکے ہیں اور ہمارے جاسی کے مہمان سریش اور یہ دیکھئے پرساد گھرد کا جلوہ اس کریشل مقابلے میں اپنے بلے کا ظہر دکھاتے ہیں نورن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں اندرہ رنو کے ابھی بھی ضرورت لیکن 9-9-3 پاورپلے میں جو کھیل ہونا چاہیے تھے چینی ٹوٹل کو پانے کے لیے بہت ہی بڑی آسیدھا کھیلہ آئے لانگ آن اور لانگ آف کے بیچ میں سے گین کو ضرور فیل کیا لیکن بلکل سمجھداری بھرہ ٹرکٹ ہو رہا ہے پرساد گھرد اور مانش پاڈل کے ساتھ جو جو مندان بلا پہلی گین کے اوپر مانش پاڈل کو اس وجہ سے جو سٹرائیک روٹیشن ہوا سٹرائیک روٹیشن کا برپور فائدہ اٹھایا پرساد گھرد نے دو چھوڑے داگے سنگل نکالا اور اپنے آپ کو سرکشی ترکھان مانش ٹھائی کا رین پر ایو کا ٹوڈل دس انچ ہلو تھوڑا آواز کرتی جو مستر مائک سا ہلو چودیس کا پیچھنا کرتے ہیں دس انچ کوڈکارٹ کے اوپر آ چکے ہیں مانش پارٹی لیس گیم کو نکالا ملوکٹ شیطرہ بن نیچے سے کھیل رہے ہیں مانش پارٹی جانتے ہیں کارپٹ کے سارے کھیلنا ان کی ٹیم کے صحت کے لیے کتنا ضروری ہے جیسا ماچ وہ ایسا کھیل ایسا کھیل ہو رہا ہے اس پتیوگتہ میں مانش پارٹی لڑا تو دوسری طرف آکرہ من ہو رہا ہے پرساد گھرد وارا گیارہ پراتہ ورٹ ٹوڈل تیرہ کی ابھی بھی ضرورت ہے چوویس کا پیچھا کرتے ہوئے محیش پارٹ شیطرہ بنام ملیش متزاورے کا یہ مقابلہ یہاں سے جو ٹیم جیتے گی کم سے کمی تحفیق حق دار بنے گی جو تحفیق حق دار بن چکے ہیں واشی کا واشی اور نھاوہ اور یہ بہت بڑیا پرساد گھرد کے بلے سے نکلا ایک اور بانگی پار محیش پارٹ شیطرہ کے بیچ آج کی رات کا یہ پہلا بقابلہ پرساد گھرد ہمارے ساتھ پھل سے چھوڑ چکے ہیں ہمارے مشہور کومنٹریڈر اور ان تحصیل سے بلاؤنگ کرنے والے جن کا سکتہ پورے رائیگرد میں چلنے لگا ہے ان کا بھی ہم تحصیل سے چھوڑت کرنا چاہیں گے ودایت چھوڑی دوہزار سترہ میں اس آخری رات میں پساد ویلکم چھوڑت ہے آپ کا لیکن آپ کو بتانے چاہوں گا جو دوسرا مقابلہ تھا آج کی رات کا اسے پہلا کھیلا گیا ہے محیش پارٹ شیلگر بنام نلیش متزاورے لیکن گھرے لگان پر نہ گیم باگ چلے نہ بلے بازی نے کچھ کر دکھایا محیش پارٹ شیلگر کے لیے جو ان کے لیے کرنا ضروری تھا یہ دیکھئے لیکسٹن کے بہر امپائر کا بھرکول کا اٹھا 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 یہ دیکھئے بلکو بلکو اچھا جو کچھ پہلے جو کچھ پہلے عیم کچھ پہلے مہا ستھا ہی کچھ پانکو بلکو ہی کچھ پہلے ایک رن آیا دوسرا چرانے کی کوشش تیسرا چرانے کی کوشش اور کامیادی ملی اچھو رنیم بیٹون دلیگت بلکل جیت کے دوار پر دستت دے رہی ہے ملیش مدزہو ٹیپ کا ٹوڈل چوویس کا پیچھا کرتے ہوئے اکیس رن محضہ تین کی دوری اور جاسری کو ترون فیصلہ لینا ہے جو بھی آپ نے کیا ہو جیسے یہ مقابلہ ختم ہو اور اس مقابلے کو کیا مہو بھی اچھی امپائر چھکے کے ساتھ سمات پرساند گھرد نے ملیش مدزہو ملیش مدزہو موسیقی اس راہل غرط کو دیا جاتا ہے اس مقابلے کا مین آب دی میچ مین آب دی میچ کروشل مومنٹ پر ایک اچھی گنبازی ہوئی اس وجہ سے سمیٹ ٹوٹل تک رکھنے کا موقع ملا نلی سمیتی زاوری کو محیس پوٹ شیلگر کی ملے بازوں کو اس راہل غرط کو دیا جاتا ہے مین آب دی میچ کا کتاب سنمان لیا وسنجی مادر ماجی سرپن جگرو پرام پچیت گماڈ یعنی منتی اصیل کی اپلے شبہ اس دے راہل غرط یا ینکٹر لا سامنے وریا پورسکانا نا سنمانک کرائی جے اڈی آتا پوئے شیلے بننا ساولے آنی جاسے ہی ہمجھے جاسے ہی سنگا جا پینلٹی دیو آنی جاسے ہی زو کا این دینے جتلا ہے سل شترکشن زو سنگا ڈیلے کرے کلا پاس دوان چاہتا پینلٹی دینے 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 زو سنگا زو سنگا